موسیقی امران خان افغانستان کی تالیوان سرکار اور تداکستان کے بھی اچھپن تناہ کو ختم کرانے میں چڑ گئے ہیں امران نے تجاکستان کے راشپتی رومون کے ساتھ فون پر باتشید کی پھر جزتا تاجک سینہ نے افغانستان سے لگی سیمہ پر پریڈ کر شکتی پریزیشن کیا تو اس کے جواب میں تالیوان نے افترکو بھی سیمہ پر ہزاروں لڑاکے بھی سینہ افغانستان میں امریکی سینکوں کی واپسی کے بعد تالیبان سب سے ادھک طاقت پر ہو چکا ہے فاربز کے آخلن کے مطابق امریکی افغانستان میں آٹھ لاکھ چوراسی ہزار تین سو گیارہ اتیادنک سینی اپکرنٹ چھوڑایا ان میں ایم سیسٹین رائیفل ایم فور کاربائن ویاسی ایم ایم موٹر لانچر جیسے انفنٹری ہتھیاروں کے ساتھ کمیلیٹیشن اپنیس کی سوار ہونے والے افغانستان کی سطح پر تالیبان کی باپسی کے بعد حالات اور خراب ہو گئے ہیں افغانستان ابھی بھی آتنکی حملوں کی آگ میں چھلس رہا ہے سمہ چار ایجنسی ایف ایف بی کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان کی رازتانی کابل میں رویوار ایک مسجد کے پردیش دار کے باہر بم دھماکا ہوا جس میں دو نوؤں کی موت ہوئے ملٹن کے پردان منتری بوریس جوستن نے کہا کہ وہ آوریجن نیم کو سمیقشا کے دائرے میں لائیں گے ٹینکر ڈرائیوروں کی کمی سے نپٹنے کے لیے انہوں نے آئیس سائی ویزا جاری کرنے کے سنکے دیا ہے تاکہ ڈرائیورز کی کمی سے بلٹن میں پیٹرول ڈیزل اور گیس کی آپورتی میں پریشانی ہونے سے ہوئی اندر کی قلت کو دور کیا جا سکتی ہے غرستان سیما کے پاس افغانستان جلے میں آتنکیوں نے واکستانی سینکوں کی باہنوں پر حملہ کیا جس میں کم سے کم پانچ سینک مارے گئے ہیں شنگائی سہیوک سنگٹھن کے انٹی ٹیرر ایکسرسائز پاکستان میں ہوگی اس میں بھارت بھی حصہ لے رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ انٹی ٹیرر ایکسرسائز ایسے سمیں پر ہو رہی ہے جب بھارت کے سنگٹھن کے سرسلی دیشوں پاکستان اور چین کے ساتھ تناہ پونڈ رشتے چل رہے ہیں چین اپنی دھمک تائیوان پر لگتار بڑھاتا جا رہا ہے تائیوان نے کہا کہ پچھلے دو دنوں میں کم سے کم اٹھاسی چینی ایرد بیمانوں نے اپنے ہوائی پہچان چیتر میں پرویش کیا ہے جن میں سے بیس نے اکیلے شنیوار کو اڑان بھری تالیبان کے قبضے سے بات سے ہی سنگٹوں سے جوجرہ افغانستان کو یوروپیہ سنگ نے مدد بھیجی ہے ایو کی ناغلی سرکشہ اور مانویہ ساہیتہ ایجنسی نے ڈبلو ایچو کو چودہ دشنک چار میٹر پرن تتکال آوشت دیوندک شک چکت ساپوکتی پردار کی گوز میں کورونا وائرس کے معاملے میں ایک بار پھر سے بڑھاتی دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے چوہویس گھنٹے میں پتیس ہزار ساتھ سو انہتر نئے معاملوں کے ساتھ آٹھ سو نبد لوگ کی موت ہوئی رازداری موسکو میں کورونا کا پرکوف لگاتار بڑھ رہا ہے یہاں پر چار ہزار دو سو چورانوے سنگرمنوں کی پشتی ہوئی ہے جس میں پیسہ اپنیزوں کی موت ہو گئی ریزلز پریس کلپ میں بیلجیم کے سانسک فلپ ایڈویٹر نے پاکستان اور تالیبان کو جمتہ پتہ اللہ تار لگائی اور انہیں دو ٹوک کہا ہے کہ پاکستان ایک آتنگ کی دیش ہے جو انتراشتی آتنگوات کو پہلے بھی سمرتن دیتا آیا ہے اور تالیبان کو سمرتن دینے کے نام پر پھر سے وہ ایسا ہی کر رہا ہے کیلی سرکار سے جڑے ایک تینٹ نے کہا کہ تالیبان کے سامنے اس وقت پہ ہی چنو کیا ان میں ایک تا اور ایک کھنے بیچاروں والی تخصہ سماویشی سرکار بنانا سب سے بڑی چنوٹی ہے ریپورٹس کے مطابق چین اور پاکستان کو ساتھ مل کر یہ تیہ کرنا چاہیے کہ تالیبان اپنی پردی بدلتاؤں کو نبھانے کے لیے تک پر رہے پاکستانی پی ایم امران خان نے ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے اپنے تالیبان پریم کو ظاہر کر دیا امران پچھلے کافی سمیں سے پوری دنیا میں تالیبان کی وقالت کرتے نظر آ رہے ہیں ترکی کے نیوز چینل ٹی آر ٹی ورلڈ کو دیے گئے کے ٹیوے میں امران خان نے پھر سے تالیبان کا سمسل کی بھارت کے لیے جرمنی کے رازدود والٹر جی لیڈنر نے کہا کہ افغانستان میں حالات سے سمبنگت مددوں پر بھارت اور جرمنی لگ بھگ سمان ویچار رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سمبنگ میں دونوں دیش جلدی ہی نزدیکی سیوک کی شروعات کریں گے چین کی ستاروں کمیونس پارٹی دیش کی بڑی انٹرنیٹ کمپنیوں پر راجلیتک نیانترن اور سکت کر رہی امریکی اور یوروپیہ پر جوگی کی پرنے بھرتا کم کرنے کی اپنی بھدبکانشاہوں کو پورا کرنے کے لیے ان کمپنیوں کے دھن کا دوہن کر رہی چین بڑی انٹرنیٹ کمپنیوں پر شکن جا کر سکتے ہیں گوگل نے اپنی بنتلی پار درشیتہ ریپورٹ پر کہا ہے کہ اغسط مہینے میں اسے اور بھوکتاؤں کیوں سے 35,191 شکایتیں ملی ہیں ان شکایتوں کے آدھار پر اس نے 93,550 سامنگریوں کو ہٹایا کمپنی نے کہا کہ بھوکتاؤں سے ملی ریپورٹ کے آدھار پر اس نے آغسط میں سوچلیت پہچان کے پرنام سروب 6,991 شکایتوں کے سامنگریوں کو ہٹایا مولمیہ کی بیدیش منتری مارتہ لوسیا ریبیری جیتین جن کی بھارت یاترہ پر تھی انہوں نے بیدیش منتری ایس ڈی ایشینکر کے ساتھ بسپرد پاتچیت کی انہوں نے بگیان اور پسدیوگی کی منترالے اور آئی سی امار کے ورشتہ دکاریوں کے ساتھ ٹیکوں اور دماؤں کے بکاس میں سین اتبادن اور پسدیوگی کی ہرستانترن کی سمبھاؤناؤں پر پاتچیت کورونا مہمہاری کے ساتھ دینگو اور ملیریا پاپس آ رہا ہے دیش کے کئی حصوں میں دینگو اور ملیریا کا فہر جاری ہے سب سے ادھا معاملے اتر پردیش سے سامنے آ رہے ہیں یہاں ذات اور جلوں میں لگ بگ ہر دن معاملے درچ کیے جارہے ہیں جلہ پرشاستن اس کے لئے لگتار نئے قدم اٹھا رہا ہے جوہٹس کے ڈیلا نے بھی تین ڈوز والی کورونا روزی ویکسین جائیکوف ڈی کی قیمت انیس سو روپے پرستاویت کی ہے قیمت کم کرنے کے لئے سرکار اور کمپنی کی بیچ باتچیت چل گئی ہے اور اس حبتیں انکم فیصلہ ہونے کی امید بیہار کے اوپر کم دباؤ کا چھیتر بنا ہوا ہے یہ اترپور دشاں میں آگے بڑھے گا اور دھیرے دھیرے کمزور ہو جائے گا ایک اور چکرواتی ہواوں کا چھیتر دکشر پشتر منگال کی کھاڑی کے اوپر بن رہا ہے قجرات اور آجستان کو جلد مانسون الویدہ کہے گا دونوں راڈیو کے کچھ حصوں میں ابھی بھی بارش چارے گنڈری اگری منترالے درگس تسکری کے خلابری کاری کاروائی کی پرانالی تیار کرنے کی کوشش میں جھٹ گیا ہے درگس تسکری کے معاملے سے لپٹنے کے لئے نارکو کوارڈینیشن سینٹر بنایا گیا ہے ساتھی درگس کے بڑے معاملوں کی اچھے سری نگرانی کے لئے سلس بھی بنایا گیا ہے ورش دوہزار سولہ میں ریل بجٹ کو عام بجٹ کے ساتھ سیوت کیے جانے اور بھارتی ریلوے دوارہ ایک بار میں نئی ٹرینوں کی کوششنہ کی پرمپرا کو ختم کرنے کی بات سے ابھی تک ریلوے نے آٹھ سو سیادہ نئی ریل گاڑیاں چلائی آٹھی آئی کے تحت ملے ایک جواب میں یہ جانکاری سامنے آئی بھارتیہ کمپنی بھی انترکش کی سیر کرنے کے اچھک پرٹکوں کو آکاش کی اچھائیوں پر لے جائے راکیٹ سٹارٹ اپ اگنی کل کوسموس کے سیسن سطافک اور سیئیو شینا تربیچندرن کہتے ہیں کہ اب راکیٹ ٹیسٹنگ پتیہ کو آگے بڑھا جائے گا دو تن ہفتے میں ایک لانچنگ کا لکش اٹھا گیا ہے مشو بیگ نے صلاح دی ہے کہ دیشوں کو اسکول کھولنے کے پہلے بیاپک ٹی کا کرن کیے جانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیگیانک برمان اس طرح اس پرشت سنکیت کرتے ہیں کہ بچوں میں کوویٹ کے سنکرمنٹ کی آشنگ کا کافی کم ہے مجھرگوں کے لئے سرکاری ہلپ لائن سویدہ ایلڈر لائن پر مئی ماہ سے تین دشنلو انچالیس لاکھ سے ادھک فون آئے ہیں ان میں سے انتر ہزار سے ادھک فون اتر پردیش دیکھئے گئے ہیں ٹاٹا ٹرس کے سیوگ سے ساماجت نے آئے ایوم ادھکاریتہ منطرہ نے دوارہ شروع ہو گئی راشتری ہلپ لائن سویدہ کا لکش مزرگ لوگوں کو ساہیتا ہیتا ہیتا ہے یہ پر اگر بیدان سویدہ تروہاری میں مدبردیش شاسم کے منطری تلسی رام سلاوت دھولکور کے دھولکورٹ کے اگرام امبا اور بوری مزرگ دورے پر تھے اس دوران انہوں نے ادھک شہر تروہاریوں کی بیٹھٹ بھی لی اس بیٹھٹ میں اپستیت بیدائک سمیترہ دیوی جلہ پنچات ادھک شمتنی بھی راج اپاٹی دار منڈل ادھک شدیفک سوننگ کی اپاہدرک جہشت پوار سہیت باچوا کا رفتار اکھٹنے کے گھاٹر گھاٹ سے آئی پیل میچ کے سکتہ گاروباری ارواز خان کو پولیس پہ گرفتار کر لیا موقع سے ایل ایڈی ٹی وی کے ساتھ چار موبائل فون اور کچھ لگی برامت کی گئی ہے مکہ آروپی پولیس کی گرفت سے ابھی بھی دور ہے فلال پولیس نے جانچ شروع کر دی منڈلہ میں آزاد ادھک پک سنگھ نے ریلی نکالتے ہوئے کلیٹرک میں گیا پنسو پار جس میں پرانی پنچن بحالی مہنگائی بھتتہ اور ٹرمونتی کی مانگ کی گئی اسریلی میں سینکڑوں کی سنکھا میں شکشکوں نے بھاگ لیا طبیجلہ دیکش سنتوستونی نے گیاپن دیتے ہوئے چیٹا بھی ساغل کی گجراتی بازار استیت اکلیجی دھرمشالہ میں آگنواری کارکرٹا ساہیکہ سنگھ کا سمیلنہ آئے چکھ ہوا جہاں مدھر پردیش رج کرمچاری سنگھ کے اپادادی کاریوں کی اپستتی میں ساتھی سنگھ کے نئے جلہ دیکش کا چناو بھی سمپن ہوا اس میں دسویں بار لیلہ شرمہ کو سرستنبتی سے ادھر چاہیپور سے پندرہ کلیمٹر دور آگرہ ممبئی ہائیوے پر ٹول ناکے اسثانی لوگوں سے بھی ٹول وصول آ جارہا ہے جس کو لے کر راجپورت کنڈی سینہ نے دھرنا تدرشن کر مکہ منتری کے نام گیاپن سوپا ترانہ اسڈی ایم ایک تاج اسوال کو گیاپن سوپا ٹول ٹیکس کو کم کی جانے کی مانگ کی گئی بھی ٹول ناکے پر باہری لوگوں کی بجائے اسثانی لوگوں کو نوکے پر رکھنے کی مانگ رسولہ گنج تحصیل انترگت آنے والی گنام رفیق گنج میں آکاشی بجلی گرنے سے دو بحثوں کی موت ہو گئی جب پرکاش عادت نے بتایا کہ آکاشی بجلی گرنے سے دو بحثوں کی جان چلے گئی ہے تو بھئی دو گمبھی دروپ سے ایک حیل ہو گئے ہے جن کا علاق چاری ہے سنگلی کی لکنہ دون میں مہاتمہ گاندی کی جہنتی پر ویڈک سیوہ ایبا مینسیسی جن ابھیان پریشت اور سوامی ویڈکاناند شاست کے مہا ویڈی حالے نے جاگرکتہ ابھیان چلایا اس دوران کنیا بون ہتیا مریابرن کنیا سکشا یسی تمام سمسیاؤں کو لے کر جاگرکتہ ریلی نکالے گئی اس کارے فرم میں تحصیل ویڈی سیوہ پرادی کرن سمیتی ادھکش نیائے لے لکنہ دون کو لکھیان کنیسر سے دیتا ورما جھوڑی تھی پور منطرے عرون یادب نے کھنوا سیٹ سے نوک سبا اور چناو سے دعوی داری چھوڑ دی یادب نے رویوار کو فارٹے کے راشتی کارے کاری کاری ادھکش سونیا گاندی کے نام چٹھی پردیش پر بھاری مکل واسمت کو سوپی انہوں نے بتایا کہ میں پاری وارک کارنوں سے چناو نہیں بننا چاہتا مگر سوٹروں کا حلقی کہنا ہے کہ ہنوا لکھا اور چھوڑی انہیں دوار کا جہن ہائی کمان کرے دیش میں دس لاکھے آبادی میں ریکسین کے پہلے ڈوز کا سو فیسیزی ٹارگٹ پورا کرنے کے معاملے بھی ان دور دوسرے ڈوز کی رفتار پہلے کی دون نامیں کافی تھی ہوئی ہیں مدبردیش میں نیجی سکول سنچالکوں نے بڑا فیصلہ لیا ہے کورونا میں ماتا پیتا یا دونوں میں سے ایک کو ہونے والے بچوں سے دو سال تک آدھی پیس لے جائے گی ایسوسییشن آف آن ایڈ پرائیویٹ سکول پر اندر پردیش کے سچیب بابو تھومس نے بتایا کہ ایسوسییشن کے سوی سندسیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ساتھی مکہ منتری شیبرا سنچالکوں پر اتر آئے اس بیروت پردیشن میں گرامین سنکوں پر اتر آئے گرامینوں کے ساتھ کئی سانی ساماجک سنگتنوں نے گھٹنا پر بیروت جتاتے ہوئے جن آکروں شریلی نکالی تو وہی راشپتی کے نام نو سو تری مہوں کو لے کر گیا پن بھی سو بات راشتری ویدک سیوہ پرادکرن سمیتی دوارہ بہدر پر میں ویدک سیوہ کی جانکاری دینے شیوی لگائے گیا اس دوران مقاملی نیائے دھیش ابھی شیخ دفشت نے بتایا راشتری ویدک سیوہ پرادکرن کا ادیش یہ ہے کہ نیائے دوارہ پرتیک اسہائے نردنگیتی کی قانونی بدد کی جائے جس کے لیے کوئی بھی ویدک سیوہ سمیتی میں آبیدن دے سکتا ہے شیپوری کے سنجیا ٹرسٹ کی چھتری کالونی کے نزدیک پیڑ پر بارہ فیٹ لمبا اجگر دیکھاتے ہیں کبھر لگتے ہی بھیڑ وہاں پر اکھٹا ہوں گئی تو وہیں مادہب نیشنل پارک کی ایڈنجر پنکی رگومنشی کو سوچنا ملتے ہی ریسکوٹی ان کو لے کر وہ محقوق پر پہنچی اور اجگر کو کڑی مشکت کے بعد پیڑ سے نیچے اتارا جس کے بعد اجگر کو مادہب نیشنل پارک میں پھوٹ گیا گریابن کی چھورا پولس کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولس نے گانجے سے بھری ایک کار پرچت کیا ہے حالانکہ اس دوران موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈرائیور وہاں سے بھاگمے میں کامیاب ہو گیا پولس آروپی کی تلاش میں جو کی ہوئی ہے پولس سنکارک کار پی جانچ میں انہیں قریب 74 کلو گانجہ ملا ہے جس کی قیمت 7 لاکھ سیتی سزار جشپر میں زمین ویباد کو لے کر دو پکشوں میں جن کر کھونی سندھرش ہوا یہ معاملہ بگیچہ تھانہ چیتر کے گائے گوڑا گاؤں کا یہاں رامبلی اپنی زمین پر کھیتی کی تیاری بچٹا ہوا تھا اسی دوران اس کے بھائی مہیندر امپکاش نے انہیں کھیتی کرنے سے روکا اور بباد اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے رامبلی پر لاکھی گنڈوں سے باک کر دیا بجنور کے ناغل سوتی گاؤں کے پراتمک سواسکیندر پر مکہ منتری آروں کے میلے کا آئیوجن کیا گیا جس کا شبہ رب بھاچپا نیتا چودری وکرم سنگھ نے کیا اس دوران بھاچپا نیتا چودری وکرم سنگھ نے اپستیت لوگوں کو سواس یوجناؤں کی جانکاری دی اور سبی سے ان یوجناؤں کا لاب لینے کے لیے آگ رہ کیا بجنور کی کجیان میں آزاد سماج پارٹی کی بیٹھک سمپن ہوئی خاص موقع پر صدستہ بھی آن چلا کر لوگوں کو صدستہ دلائے گئی ساتھی پارٹی کی اپلبدیاں بھی بتائے گئی اس دوران آزاد سماج پارٹی کے پتہ دکاری اور کارکرتا اپستیت رہے امروحہ کے حسنپور میں جاتی باد کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپ ہے کہ دنوانتی دیوی انٹر کالیج لوہاری بھوڑ کے شکشک انسوچی جنجاتی کے بچوں کو جاتی بادی شبد بول کر اپمانت کرتے ہیں کلاس میں کسی بھی ٹاپک کو جاتی باد شبدوں کا پریوک کر کے ختم کیا جاتا ہے اس کا ویروت کرنے پر بچوں کو سکوٹ سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے انہیں ڈرائی آیا تھا کاسگنج کے نگر پنچہ سیڑ پورا ویک سات سال کی بچے کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی بچی جب کھیل رہی تھی تو وہاں بچلی کا کھمبہ لگا ہوا تھا جس میں کرنٹ آ رہا تھا بچی نے جیسے ہی کھمبے کچھ ہوا وہ کرنٹ کی چپیٹ میں آیا تھا ماثر کی موت کے بعد اس کے چاچا نے تھانے میں شکایت درج کرائی جہاسی کے مورانی پور میں ٹریکٹر کی چپیٹ میں آنے سے یوک کی موت ہو گئی معاملے سے گستائے پریجن پوسٹ موٹم کے بعد شفت کو لے کر مورانی پور کوتوالی پہنچے جہاں شفت کو رکھ کر پوزیشن کیا گیا اور کارباہی کی موت ہو گئی موقع میں پہنچے کوتوالی بروہاری کے آشواستی باز پریجن واپس گھر گھر دی لکھنپور کیری میں آٹر او کی موت کے بعد یو پی میں راجمیتک گہمہ گہمی بڑھ گئی رویوار دیر رات رینکہ گاندھی لکھناؤں پوسی جہاں سے کسانوں سے ملے وہ سیدھے لکھنپور روانہ ہوئی لیکن پولیس نے انہیں روک لیے تکہ موقعی کے بیچ رینکہ پیدل ہی آگے بڑھ گئی اور اس دوران انہوں نے قریب سات سو میٹر کی دوری پیدل ہی تیکر ڈالی سیتاپور کے ہر گاؤں سے بعد میں پولیس کو انہیں بڑھ گئی لکھنپور کیری میں ہنسا کے معاملے میں کینڈری گری راجمندری عجیمش تینی کے بیٹے آشیش مشتر شمید چودہ لوگوں پر ہتیا عبرادک ساجش اور بلوے کا کیس درچ ہوا یہ کیس تو کونیا کھانے میں درچ کرایا گیا ہے معاملے میں سیاست بھی چور پکڑ رہی ہارتی کسار یونین کے پروکتہ راکیش ٹکیت نے اعلان کیا ہے کہ جب تک عجیمش کو برکتہ کی جانکاری نہیں ہوتی کسانوں کے شوقہ اندر فرسکار نہیں شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کو کروز میں ہو رہی درچ پارٹی کے معاملے میں ربی بار کو درختار کر لیا گیا سلطروں کے حوالے سی جانکاری مل دی ہے کہ شاروخ خان نے آرین سے فون پر بات کی انسی بی نے اپنے لینڈائن فون سے آرین کی شاروخ سے خریر دو منٹ بات کروائی جتوران آرین پوچ تاچ میں لگاتار ہو رہا ہے ساؤت کی مشہور جوڑی ساونتہ روت پربو اور ناغا چیتنی نے دو اکتوبر کو اپنے طلاق کی اوفیشل آنانسمنٹ کر دی دونوں ہی ایکٹرز کچھ سمیں پہلے سے الگ بہر رہے تھے اب کچھ ریپورٹس کی معنی تو ناغا چکلے لگو پچھلے ایک بہلے سے خیدرباد کی کھوٹل میں ٹھہرے ہوئے بھارتی ٹرکٹ ٹیم کی پھول بھکتان سچیٹنڈلکر کا نام اچانک سے غلط وجہ سے سوچکیوں میں آنے سے ہر کم بچ گیا ہے پینورا پیپر کے نام سے لیگ وے کروڑوں دستا ویڈیو میں بھارت سمیت اکیانوے دشیوں کے برطمان ایبنپور میں تاؤں افسروں اور مشہور ہستیوں کے ویتی رہیسوں کو اجاغن کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے